بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو آصف بریلوی کا محبتوں بھرا سلام ناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک دوزار اکیس کا پہلا روزہ کس دن ہوگا ماہ رمضان کو تمام اسلامی مہینوں میں فضیلت حاصل ہے یہ رحمتوں برکتوں اور فضائل سے بھرا ہوا مہینہ مسلمانوں کی شفاعت اور مغفرت اور نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے یہی وجہ ہے کہ مومنین کو اس مہینے کا بیتابی سے انتظار ہوتا ہے واضح رہے پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کو تحلیل کر کے نئی کمیٹی تشکیل پا گئی ہے اور کمیٹی کو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماتحت کر دیا گیا ہے جس کے بعد اب پورے ملک میں رمضان المبارک اور عید الفطر ایک ہی تاریخ میں منائے جانے کا امکان ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پانچ سالہ کمری کلنڈر کے مطابق پاکستان میں رمضان المبارک کا پہلا روزہ چودہ اپریل دوہزار اکیس بروز بدھ کو ہوگا جبکہ رویت حلال کمیٹی کے مطابق اگر شبان المعظم انتیس دن کا ہوتا ہے تو پھر رمضان المبارک کا پہلا روزہ چودہ اپریل دوہزار اکیس بروز بدھ کو ہی ہوگا لیکن اگر شبان المعظم پورے تیس دن کا ہوتا ہے تو پھر رمضان المبارک کا پہلا روزہ پندرہ اپرل دو ہزار اکیس بروز جمعہ رات کو ہوگا ناظرین اگر آپ نے ہمارا چینل آصف بریلوی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے شکریہ اللہ حافظ